مرزا 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 اس کی حقیقت عہمد صاحب سے مناکات کی ہے اس کی حقیقت اور اس کے جو اہل بزارشات وہاں کیا ہیں وہاں بھی بھی بتا دیں کیونکہ کافی کانٹروڈرشل ایک شوم بن گیا ہے ان کی مناکات کے بعد وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم آپ کا سوال اور یہ کافی سنی مسلمانوں کا سوال ہے کہ مولانا سید احمد اصف صاحب اور اشرف آصف جلالی صاحب کے دمیان کیا اختلاف ہوا اور اسی کے بیچ ٹپکہ مرزا جہل میں یہ متفق عقیدہ ہے اہل سنت کا دیوبند کا شیعہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول سے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے سورہ عالی عمران آیت نمبر اکیاسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں تمام انبیاء علیہ وسلم سے اہد لیا کہ جب میں اس نبی کو بھیجوں لَمَا آتَيْتَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اور اس وقت جب تمہیں کتاب اور حکمت میں نے دی ہوئی ہے پھر یہ نبی آئے تم ضرور اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں فرما دیا تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیدی شریف میں حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ پتھر بھی مجھے سلام کہتے تھے اعلانِ نبو سے پہلے قرآن و حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبو سے پہلے بھی نبی تھے اور آپ جانتے بھی تھے تو یہ عقیدہ سا اہل سنت کا اہل تشریقہ دیوبند حضرات کا لیکن اس کے بیچ میں مولانا سید اصد صاحب کہنے لگے کہ نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں علم تھا کہ آپ پہلے نبی تھے آپ کو بے سکتے وقت آپ کو معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں تو یہ باتول پکڑ گئی دوہزار تیرہ میں مفتی راشد صاحب اور دوسرے جید علماء کے سامنے مولانا سید صاحب نے کہا تھا کہ میں اس عقیدے کو نہیں پھیلاؤں گے عوام کے سامنے اختلاف ہو سکتا ہے علماء کا لیکن دوہزار انیس میں پتہ نہیں کیا ہوا سید صاحب کو کہ انہوں نے اس بات کو اٹھایا اور عوام اہل سنت بیچین ہوئی بلاخر ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے یہ مناظرے کا چیلنج قبول کیا دونوں طرف سے مناظرے کی حامی ہوئی ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب اس بات پر اپنا پورا ورک کر کے آئے فیصل آباد آئے لاہور سے فیصل آباد آئے لیکن فیصل آباد ہی میں بیٹھنے والے مولانا سید صاحب وہاں مناظرے کی جگہ تشریف نہیں لائے تو اسی دوران مرزا جہلمی نے جب دیکھا کہ الوہا گرم ہے سنیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو سے سعید صاحب یا اس کے ماننے والے تو ان کو اپنی طرف راغب کیا جائے چونکہ یہ شرارتی ہے اور یہ مکار ہے تاکہ میں سعید صاحب کی پارٹی کا ہو جاؤں اور کچھ باتیں ان کے مطابق کہہ دوں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے سننے لگیں گے اور یہ ہوا اس نے پوری ایک ویڈیو بنائی کہ سعید صاحب کا موقع ٹھیک ہے قرآن و سنن سے اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا جو قرآن و حدیث کے یہ حوالے پیش کرتا ہے وہ ہمارے ہی دلائل ہیں اور یہ جھوٹا ہے میں اسے کہتا ہوں اس صدیقہ سب سے بڑا جھوٹا اور مکار اور فرادیا اس پر میری ویڈیوز ہیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے پچاس جھوٹ میں نے اس کے دکھائے ہیں بلکہ پچپن جھوٹ میں نے اس کے دکھائے ہیں کہ کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے قرآن پر حدیث پر علماء پر فوقعہ پر محدثین پر یہ اس صدیقہ سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے مبارک باد ہو مولانا سید عصر صاحب کو کہ پروفیسر مفتی عاظم مفتی امنی برامان مددلہ العالی وہ فیصل آباد آئے لیکن انہوں نے مولانا سید عصر صاحب کی حمایت نہیں کی مولانا سید عصر صاحب کا جو پیر خانہ ہے ان کے جو پیر صاحب ہیں ان کے جو بیٹے ہیں شیخ زائد سلطانی مددلہ العالی وہ بھی ان کے پاس آکے ان کی حمایت نہیں کی ایک ایسے آدمی نے ان کی حمایت کی جو اس صدیقہ سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے اور فرادیا ہے وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ سعید صاحب کے جو ماننے والے ہیں ان کو میں اپنے کلوز کروں اور یہ اس کی شرارت ہے جس طرح مولانا تارک جمیل صاحب کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کو سننے والے مجھے سنیں یہ اپنے ویوز بڑھانا چاہتا ہے اپنے شورت بڑھانا چاہتا ہے تو عوام کو دکھ ہوا کہ ایسے جھوٹے سے سعید صاحب نے ملاقات کی ہے سعید صاحب نے جب مناظرہ کیا تو علماء اس بات پر متفق تھے کہ چلو مناظرہ ہو جائے لیکن اتنے دکھی نہیں تھے جتنے اب دکھی ہیں علماء اور عوام اہل سنت کہ ایسے جھوٹے مکار اور فرادیا سے سعید صاحب نے ملاقات کی مولانا سعید صاحب نے وضاحت بیان میں یہ کہا ہے کہ آنے والوں کو میں نہیں روکتا جو آ رہے ہیں ملاقات کے لئے ٹھیک ہے آپ ملیں لیکن ایسے جھوٹوں سے ملنا شرارتی لوگوں سے ملنا یہ آپ کے گلے میں پڑ جائے گی باتیں اتنا یہ شرارتی آدمی ہے آپ پر ایسے جھوٹ باندے گا آپ کو یقین میں نہیں آئے گا اور اس شرارتی آدمی نے علماء کے بارے میں کیا کہا کہ سب سے بڑے جاہل ہیں میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ چھوٹا جاہل بڑے جاہل سے ملنے جا ملا یعنی میں نے سوال نشان لگایا تھا اس نے خود کہا ہے کہ علماء بڑے جاہل ہیں تو اسی کے الفاظ میں نے اس میں ٹائٹل میں لگایا کہ کیا چھوٹا جاہل بڑے جاہل سے جا ملا تو علماء کو جاہل کہنے والا صحابہ کرام علیہ دعوان کو گالیاں دینے والا احادیث پر جھوٹ بولنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والا اور جو آہل سنت کو مشرک کہہ کہتا کہ میں سنی شیعہ سے مسلمان ہوا یعنی یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں میں ان سے نکل کے مسلمان ہوا تو ایسے شخص سے ملنا کیا یہ بہتر رہے گا جو کہتا کہ سارے گستاک ہیں سنی تو صحیح صاحب نے اسے مل کے اپنا نقصان کیا ہے اور کسی کا نقصان نہیں کیا ہے ٹھیک ہے ملیں ہم بھی اس بات کے قائلے کے ملنے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے وہ رفع ہو جاتی ہیں لیکن ایسے لوگوں سے ملنا یہ صحیح صاحب کے لیے بڑا خطرہ ہے اور عوام اہل سنت کو بڑی تکلیف پہنچی کہ آپ ایسے فرادیے اور مکار شخص سے ملیں جو اس صدیقہ سے بڑا جھوٹا ہے اور فرادیہ ہے اور بہت بڑا گستاق اور شیطان ہے دوستو یہ حقیقت حال تھی کہ سعید صاحب اسے ملیں اور یہ ایک ہی ووٹ تھا جو سعید صاحب کو ملا جھوٹے کا آپ خود فیصلہ کریں سعید صاحب کے لوگ اور سعید صاحب فیصلہ کریں کہ سچوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا ایک جھوٹے مکار نے آپ کی حمایت کی ہے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے اور جو اس نے سعید صاحب کی مولانا سعید صاحب کی حمایت میں جو ویڈیو کلپ اس نے ریکارڈ کروایا ہے وہ خود اس کے گلے پڑے گا اور کتنا جھوٹا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ